الحمدللہ الحمدللہ ان لکا لازر غیر ممنون و انکا لعلا خلوق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بویت لیو تمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام والسلام اللہم صلی علیہ سیدینا محمد وعلا آل سیدینا محمد مبارک و سلم پچھلے چند ہفتوں سے صیرت طیبہ کے متعلق کچھ کلمات آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور سچ یہی ہے کہ ہزار بار بشوئے امدہنزہ مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعدہ بیست فارسی کا شعر ہے یہ فارسی کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہزار مرتبہ اپنے مو کو مشکو گلاب سے دھوئیں اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہماری زبان پر آوے تب بھی شاعر کہتا ہے کہ بیعدہ بی ہے حالانکہ مو کو کائے سے دھویا گیا مشکو اور گلاب سے اور ایک ہزار بار بھی دھونے کے بعد پھر آپ کا نام مبارک لینا بیعدہ بھی ہے لہذا مجھ جیسے عاجز اور ناتوان سے آپ کی صیرت طیبہ کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے یہی کہا اور کہتے رہیں گے سبحانک لا علم لنا الا معلمتنا جو فرشتوں نے کہا تھا اپنے اس ان کے سارے اور درمانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ بارے الہا آپ کے ذات اغدس پاک ہے ہمارے علمے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے ہاں مگر وہی جتنا کہ آپ نے سکھلایا بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں جس لیے جو بھی بن پڑتا ہے سیرت طیبہ کا تذکرہ اس کو سننا سنانا تاکہ عمل کا دائیہ پیدا ہو یہ ہماری روحانی غزہ ہے اور آج جس انوان کو منتخب کیا گیا اس کو اگر آپ نام دینا چاہتے ہیں تو یوں دے سکتے ہیں سیرت طیبہ کا عملی پہلو اور یہی وہ چاپٹر ہے انوان ہے جو عام طور پر بانیان مذاہب کے زندگی کے اندر خالی نظر آتا ہے علمہ سلمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سیرت نبوی لکھی ہے زخیم جلدوں میں اور بہت جامع مختصر اور مفید وہ فرماتے ہیں کہ دیگر بانیان مذاہب کے تعلیمات میں اچھی اچھی تمثیلوں میٹھے تیوریوں امدہ باتوں کی کمی نہیں ملے گی بہت ساری باتیں ہیں لیکن کمی جس چیز کی ہے وہ عمل کی ہے آج بھی آپ دیکھئے یہ وارس اپ وغیرہ کے اوپر بعض لوگ ایسے بہترین قیمتی اقوال ذریعی پیش کرتے ہیں کہ واہ واہ کیا کہنا اگر ایک بات بھی زندگی میں عملی طور پر آ جائے تو زندگی کا رخ بدلے گا لیکن صرف لکھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ان باتوں کو پراکٹیکلی طور پر اپنے زندگی میں جاری نہ کیا جائے اب آپ دیکھئے جب جہز کے خلاف ایک تحریک چلی تھی تو دیواروں پر لوگوں نے لکھا تھا دلہن ہی جہز ہے لیکن کیا حقیقی زندگی کے اندر یہ نعرہ لکھنے سے کام چل گیا کسی بیوہ کی بچے کی بھی شادی ہے تو بیچاری رکعہ لے کر مسجد کے دروازے پر بڑھتی ہے کہ میری بچے کی فلان تاریخ کو شادی ہے کچھ تعاون کیجئے تو معلوم ہوا کہ صرف گفتار سے کچھ نہیں ہوگا کردار کی ضرورت ہے کردار کی چنانچہ اس کا پورا پورا حق ہمارے آپ کے آقا نبی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے لوگوں تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں اور آپ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو گفتار اور کردار اور آپ پر قول و فعل میں مطابق اور یقصانیت نظر آتی ہے اللہ میں اقبال نہیں سیاہت کے ہیوں ترجمہ کیا ہے اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مح لیتا ہے اپدشک یہ آنے پیغام پہنچانے والا پیغام دینے والا اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مح لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا گفتار کا غازی بن گیا لیکن کردار کا غازی نہیں بن سکا اور انسان کی اہمیت گفتار سے بنتی ہے کہ کردار سے اگر صرف گفتار سے معاملہ ہوتا تو پھر اچھے دن آ جاتے تھے لیکن اچھے دن کے گوشنائیں تو ہو رہی ہیں لیکن دن بس سے بتر دن آ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بلیک میلر بلیک میلر یا چور جھوٹے صرف باتیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اگر اس کی بھی مثال آپ کو دیکھنی ہے تو آئیے میں نبی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بتلاتا ہوں کہ آپ کے گفتار اور کردار میں کیا مطابقت اور یقصانیت تھی گوشنائیں نہیں تھی وہاں پر بھاشن نہیں تھا وہاں پر عمل تھا اور آج دستیز کی ضرورت ہے وہ عمل ہی کی ہے چنانچہ آپ نے فرما لیماتا قلون مالا تفعلون کہہ لوگو تم وہ باتیں کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہیں ابھی ہمارے قریب میں جو سب سے آخری نبی گزرے حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً ساڑھے پانس سو یا چھے سو سال کا کچھ فاصلہ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ان کی زندگی میں جو خوبیاں ملتی ہیں وہ اس انداز میں کہ آپ نے کسی کو مارا نہیں کسی کو نہیں ستایا کسی کو تکلیف نہیں دی کسی کا برا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے مثالیں لیکن علامہ ندوی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ سب سلبی خوبیاں ہیں منفی خوبیاں ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کا آپ نے مارا نہیں کسی کا گھر نہیں ڈھایا کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو گالی نہیں دی اچھی خوبی آئیں یہ بھی لیکن کیا کبھی کسی برائی کے بدلے میں بھلائی پیش کی ہو گالیاں دینے والے کو دعائیں دی ہو پتھر برسانے والے پر پھول برسائیں ہو قتل کرنے والوں کا فدرگزر کے ساتھ آپ نے معاف فرما دیا ہو اس کی مثالیں اگر دیکھنی ہے جو ایجابی اور مصبت خوبیاں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملے گی اس لئے آپ کو پورا پورا حق تھا تو قرآن مجید کے جوائے شروع میں پڑھی گئی اِنَّ لَكَ الْعَجْرَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمَ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ماتوف اور ماتوفالے ہیں لیکن حقیقتن یہ علت اور معلول ہیں علت اور معلول کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک دعویٰ ہے اور دوسرا اس کی دلیل دعویٰ کیا ہے اِنَّ لَكَ الْعَجْرَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا عجر اور بدل آتا فرمائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور ہماری بھی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تین میں فرمایا لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ایمان لائے اور عامال صالحہ کرتے ہیں ان کو ایسا بدل آتا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ابھی اللہ کے نام ہے کہ نہیں ہم پر ورنہ بعضی مرتبہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے اب نماز پڑھئے تو باہر جاننے تک پانچ سو کے نوٹ دوہزار کے ہونا چاہیے ہزار کے تو بند ہو گئے پانچ سو کے نوٹ دوہزار کے ہونا چاہیے نماز پڑھتے ہیں مرے گھر میں من و سلوہ اترنا چاہیے اگر ایسا ہوتا تو ہم گھاٹے میں رہتے سمجھ میں آرہا ہے کیوں گھاٹے میں رہتے کیونکہ اللہ تعالی ہمارے عامال سالحہ کا بدلہ اگر اس دنیا میں ہم کو دے دیتے تو انسان کی زندگی کتنی ہے پچاس ساٹھ سال کی اس سے زیادہ تو نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ انسان ستر کا بھی ہونے کے بعد اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے تو وہ اس کی بھول ہے جب داڑی میں اور سر میں بال سفید ہو جائیں پوتے نواز سے ہو جائیں تو بس آخرت کے تیاری کرنی چاہیے کہ کب بلاو آئے گا پتا نہیں تو اگر اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتے تو پچاس ساٹھ سال آدمی فائدہ اٹھاتا اور اس کے بعد گھاٹا لیکن آخرت کے زندگی میں اللہ تعالی اس کا بدلہ آتا فرما رہے ہیں جو دائمی زندگی ہے جس کے بارے میں فرما اللہم عجرون غیر ممنون کہ اللہ ان کو وہ بدلہ آتا فرمائیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہمارے نبی کے بارے میں یہ قرآن شہادت ہے کہ آپ کو اللہ تعالی ایسا بدلہ آتا فرمائیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور وجہ کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ بہت اونچے بہت بڑے بہت عالی اخلاق کے مالک ہیں اور علماء نے لکھا کہ اخلاق کی تین قسمیں ہوتی ہیں خلوق حسن خلوق کریم اور خلوق عظیم خلوق حسن مختصر میں سمجھئے اس کو کہ خلوق حسن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیٹ فور ٹاٹ جیسے کتی ایسا معاملہ جو کرے گا اس کو کہتے ہیں خلوق حسن یعنی کسی نے ایک تماشا مارا تو آپ بدلے میں ایک تماشا مار سکتے ہیں اس کو جائز ہے کسی نے اگر گالی دی تو آپ اس کو گالی دے سکتے ہیں دونے ہی کہہ رہا ہوں میں ورنہ وہ نے جمعہ میں بیان سن کر آیا لہٰذا گالی دینا ہے ایسا نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ نے گالی کے بدلے میں گالی دی یا ایک چانٹے کے بدلے میں چانٹا مارا تو آپ مجرم اور ظالم نہیں ٹھہریں گے یہ ہے خلوق حسن یعنی جیسے گوتا ایسا معاملہ کرنا خلوق کریم کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گالی دی یا برائی کی آپ اس کو معاف کر دیں جس کا اللہ کی نبی نے فرما سلمان قطعک وعفو ام من ظلمک وعاسن الامن اسائی لئیک جو تمہارے ساتھ رشتوں کو توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑو جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تم اس کو معاف کرو اور جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے اس کو خلوق کریم کہتے ہیں اور اخلاق کا تیسرا درجہ خلوق عظیم کا خلوق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے جو آپ کو مار رہا ہے آپ اس کو دعائیں دیجئے جو آپ پر پتھر برسا رہا ہے آپ اس پر پھول برسا یہ یہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ اِنَّكَ الْعَالَ خُلُقِ نَازِيم کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے پر ہیں چنانچہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں بدرجے اتم موجود ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھیں آپ ایمان والوں کے بارے میں کیسے شفیق و رحیم تھے کہ اللہ کے رحم و کرم کی بنیاد پر آپ ان کے حق میں نرم دل ہو گئے ہیں اور اگر آپ سخت دل ترشرو تندخو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ زیادے ہیں اب یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے ترشرو تندخو اس کو ڈکشن ہی رہ دیکھنا پڑے گا اپنے مرات وارڈائی کے بھاشاں میں سن لیجئے اگر آپ ٹھسکے مزاج کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے تھے اب تو سمجھ میں آگئے ہیں ٹھسکا کسے کہتے ہیں فضن غلیز الخلب کا ترجمہ اپنے علاقے میں کہیں گے ٹھسکا تیز مزاج کا چھڑ چھڑا اگر آپ ایسے ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے ہیں لیکن آپ تو اللہ کے رحم و کرم کے بنیاد پر ان کے حق میں نرم دل ہو گئے ہیں عزیز انہالیہ معانیت تم کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے تو بڑی گران گزرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گران گزرتی ہے اور وہ ایمان والوں کے ہدایت کے بڑے حریص اور بھوکے ہوتے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفقت و مہربانی کرنے والے ہیں کیا کر رہے ہیں اندر موزن صاحبی خلل ہو رہا ہے اس سے کیا کر رہے ہیں آپ بیان کا پورا تسلسل ختم ہو جاتا ہے اللہ کے واسطے میں کمزور طبیعت کا آدمی ہوں میں استغفر اللہ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد فبیما رحمت من اللہ لنتا لہم کہ آپ اللہ کی طرف سے ان کے حق میں نرمدل ہو گئے ہیں اگر آپ سخت مزاج ہوتے تھے لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے چنانچہ حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اس کے عادات و عطوار کا اگر کوئی واقف ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے کہ نہیں کہتے ہیں ابھی زندگی کے گاڑی کے دو پئیے ہیں کون شہر اور بیوی اگر ہم میں سے کسی کے بارے میں یوں کہا جائے کہ ہم آپ کے اہل خانہ سے انٹریو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے اخلاقے ہیں کون تیار ہے بھی مجمعہم کے اندر گھر کا بیدی لنکا ڈھائے کوئی بیوی شاید کسی کے بارے میں اللہ ما شاء اللہ کوئی کہے حضرت مفتی حسن صاحب امرض سری جب حضرت تھانوی کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں آپ سے اس لائے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں تو اس میں جو شرائط لگائے تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپنے لائف پارٹنر کا لیٹر لے کر آؤ میرے پاس اپنے بیوی کا کہ یہ مجھے بہت اچھی طرح رکھتے ہیں ظلم و تشدد نہیں کرتے میرے حقوق آدھا کرتے ہیں تب میں آپ کو بیعت کروں گا ورنہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی سب سے زیادہ انسانی زندگی میں شوہر کے آدھات و عطوار اس کے طریقے کار سے واقف ہوتی ہے اب آپ دیکھئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے نکاح میں پندرہ برس گزر چکے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا غارہ راہ سے آپ تشریف لے آئے بخاری شریف جلد اول باب ان کا افقانہ بدل وحی کی روایت فرمایا کہ خدیجہ مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے ایسا معلوم ہوتا کہ شاید میری جان نکل جائے گی کیونکہ وحی بارے گران سے آپ متفکر اور متحیر ہو کر گھر تشریف لے آئے ہوئے تھے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ساتھ نکاح میں پندرہ سال رہ چکی تھے ان کے شہادتیں دیکھئے فرمایا کلہ ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی بھی زائد نہیں کرے گا انکل تسل الرحم کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں تقریض ضعیف مہمان نوازی کرتے ہیں تحمل القلہ آپ نکموں کے لئے کماتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں مطلب ہے کہ ان کے ضروریات کو آپ پورا کرتے ہیں اور مصیبہ زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ وہ صفات ہیں جس کے بنیاد پر اللہ آپ کو کبھی بھی زائد نہیں فرمائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وہ زوجہ محترمہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ان سے تھی نو سال رہی ہے اللہ کی نبی کے خدمت میں پھر بعد میں حضور نے وفات فرمائی وفات پائی آپ نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی کبھی کوئی سائل آ جاتا آپ کے پاس تو آپ کے پاس ہوتا تو دے دیتے اور نہ ہوتا تو اس طرح آپ اسے منت سماجت کرتے دیکھنے والا سمستا کہ شاید آپ مقروض ہیں اور اس سے معافی مانگ رہے کبھی آپ نے کسی سائل کے جواب میں اس کو نہ نہیں کہا آپ نے کبھی اس کو جھڑکا نہیں کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے قریب یہ گھر کے لوگوں کی شہادتیں ہیں حضرت علی بچمن سے لے کر جوان بیاپی خدمت میں ہوئے بعد میں دامادے کا شرف حاصل ہوا تقریبا زندگی پر ساتھ رہے یہی ساری شہادتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے رفیقہ محترمہ کچھ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ فکانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضور کے اخلاق کیسے تھے آپ نے اتنا جامع جواب دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ساری امت اس سے استفادہ کرتے رہے گی ابو دعوت کی روایت کہ حضور کے اخلاق حماتن قرآن تھا یعنی قرآن مجید الفاظ کی شکل میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے ویا حضرت قاریتیف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا اور سچ لکھا ہے کہ قرآن دو ہے ایک الفاظ کی شکل میں جو جزدان میں لپیٹ کر ہم رکھتے ہیں اور کبھی ایک بار رمضان میں نکال لیتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے بھی جو روز پڑھتے ہیں کلاوت کرتے ہیں اور ایک قرآن وہ ہے جو چلتی پھرتی شکل میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو احادیث کے شکل میں ہاں باپا زخیرہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حجت الودا میں فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے ایک اللہ کے کتاب اور میرا دوسرا میرا طریقہ اب چند مثالیں پیش خدمت ہیں ہم غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا سب سے پہلے کر کے اور برت کے دکھلایا ہے یہ خوبی ہے آپ کی واز کرنا بہت آسان ہے گھنٹوں آپ واز کر لیں گے سن لیں گے لیکن جہاں عمل کا معامل آتا ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے اور یہی وہ باب ہے جو حضور کی زندگی میں سب سے زیادہ زخیم تھا چنانچہ آپ نے ذکر اللہ کی تعلیم دی اور قرآن کی آیت بھی ہے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں آپ کا اللہ کے ذکر کا کیا معامل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یذکر اللہ علیہ کل احیانی ہر حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے ہر حالت میں چنانچہ جو مسنون دعائیں ہیں سنت دعائیں یہ اللہ کا ذکر ہی ہے اور ہر ایمان والے کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کم از کم وہ جو شب و روز میں ہمیں معاملات پیش آتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا یہ سنتوں کا احتمام تو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کرتے تھے یذکر اللہ علیہ کل احیانی حتیٰ کہ کتاب آج بھی ملتی حسن حسین نام ہے اس کا تقریبا دو سو صفحات کے کتاب آپیں اس کو اٹھا کر دیکھیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوبیس گھنٹے کے دعاوں کا مجموعہ اس کے اندر جمع کیا گیا ہے یعنی کس وقت میں آپ کیا دعائیں پڑھتے آج ہمارے پاس بہت کم احباب کو دعائیں یاد ہیں اللہ کہ کھانے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہو خصوصاں گھروں کے اندر اس کا احتمام ہونا چاہیے خضائے حاجت کو جانے کی اور آنے کی دعائیں بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں مل صاحب ہماری بچی پر جن سوار ہو گیا اس کو شیطان پکڑا ہے ظاہری بات ہے سنت دعائوں کا احتمام ہی نہیں ہے قضائے حاجت کو جانے کی اور آنے کے بعد کے دعائیں پڑھئے قدس میں اللہ کی نبی نے سکھایا کہ خبیص جنوں خواہ و مرد ہوئے عورت ہے اللہ ہم اس سے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیتے ہیں جب آدمی اللہ کی پناہ میں جائے گا تو اس کے اثرات ہوں گے سنت دعاؤں کا احتمام ذکر اللہ کے معاملے میں آپ کا یہ عمل کہ یذکر اللہ علا کل احیانی ہمہ وقت اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے آپ نے امت کو نماز کی تعلیم دی ہم پر کتنے نمازیں فرض ہیں دن میں دن بھر میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور اب اللہ معاف فرمائے پچھلے چند دنوں سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے میرے لفظ پر غور کیجئے فتنہ کہہ رہا ہوں میں نمازوں میں ہم نے شارٹ کر دیا مختصر کر دیا ہے ہم کو بچپن میں مکتب میں رٹایا گیا تھا کہ فجر میں چار رکات ہیں زہر میں بارہ اسر میں آٹھ مغرب میں سات عشاء میں سترہ بہت کم اللہ کے بندے اس کا احتمام کر رہے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب سے علم میں اضافہ ہو گیا عمل کے اندر کمی ہو گئی اسر میں چار پڑھتے ہیں ہم لوگ فجر میں بڑی مشکل سے چار پڑھ لی زہر کے اندر چار رکات فرض سنت مواقعہ کسی نے پڑھ لی پہلے کی ورنہ پھر نہیں اردو رکات سنت مغرب کے اندر پانچ رکاتیں پڑھ رہے ہیں عشاء کے اندر کے نوافل حالانکہ ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں کہ نوافل یہ وہ عبادت ہے کہ فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پورا فرمائیں گے پانچ وقت کے نمازیں لس میں بھی ہمارا یہ حال ہے اور خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دن بھر میں آٹھ وقت کے نمازیں پڑھتے تھے آٹھ وقت کی تحجد تو گوئے آپ کے اوپر فرضتی علماء نے لکھا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِي لَتَلَّكْ عَسَا اِن يَبْعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامَ مَحْمُودَ کہ آپ رات میں تحجد پڑھا کیجئے اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور کیسی نمازیں ہوتی تھے رات کی تَوَرَّمَتْ قَدَمَا حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے قدع میں مبارک ورم آلوج ہو جاتے سوچ جاتے تھے حتیٰ کہ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عائشہ رو پڑی اور فرمایا کہ اللہ آپ نے بھی اتنے مشغلت کیوں برداشت کرتے ہو فرمایا عائشہ اَفَلَاكُنْ عَبْدًا شَكُورًا کہ میں اللہ کا شکر و گزار بندہ نہ بنو دن چلنے کے بعد اشراق پھر اس کے بعد چاشت پھر اووابین یہ آپ کے نمازوں کا معمول تھا اور پوری زندگی میں اٹھا کر دیکھئے دو وقت کے علاوہ کے بھی کوئی نماز آپ کے قضاء نہیں ہوئی ہے دو وقت کی اور آج جو اپنے آپ کو پکا نمازی سمجھتا ہے اس کے دن بھر میں دو نمازیں قضاء ہوتی ہیں اللہ کا فضل ہے کہیں لگے ایک صاحب ایک صاحب منظم صاحب اللہ کا فضل ہے چار وقت کے نمازیں پابندی سے ہوتے ہیں صرف فجر قضاء ہو رہی ہے اب نماز کے قضاء ہونے کو کیا کہہ رہا ہے اللہ کا فضل استغفر اللہ ربی من کل ذم اگر نماز کو چھوڑنا اللہ کا فضل سمجھ رہا ہے تو پھر انتہا ہو گئی احساس ختم ہو گیا احساس عمل کی چنگاری جس قلب میں فروزان ہوتی ہے اس لب کا تبصم ہیرا ہے اس آنکھ کے آنسوں موتی ہیں پہلے احساس پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر پوری زندگی میں دو وقت کے نمازیں اور اس کے پہلے تقریر میں بعض میں عرض کیا گیا تھا حضرت دی کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قضاء کروائی تھی تاکہ ہم کو قضاء نماز پڑھنے کا موقع اگر آ جاوے تو اس کا بھی طریقہ معلوم ہو جائے اور جب آپ بیمار ہو گئے اور اتنی شدت کی بیماری کہ دو صحابہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر آپ چل بھی نہیں سک رہے تھے پیر گسٹ رہے تھے زمین کی طرف زمین سے پیر گسٹ رہے تھے اور جب نماز کے رادے سے اپنے کے لئے چکر آگئے غشی چھا گئی پھر اٹھے پھر غشی آگئی پھر اٹھے پھر غشی تین تین مردوہ چکر آئی ہے پھر فرمایا ابو بکرہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں چنانچہ اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تین دن کے نمازیں یعنی سترہ نمازیں آپ کی ایسی ہیں جس کی جماعت چھوٹی ہے ورنہ باقی جماعت بھی نہیں چھوٹی ہے نمازوں کا معاملہ جب آپ نے امت کو روزے کا حکم دیا تو ہم کو تو یہ حکم ہے کہ ہم سال بھر میں رمضان کے روزے رکھیں اور اس سال رمضان میں رمضان گرمی میں آئے تھے اور آندہ بھی گرمی میں آئیں گے لیکن لوگ بڑے پریشان اور حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی حمد کرتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے ہم کو ایک مہنے کے روزوں کا حکم اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے علاوہ شابان کے بھی اکثر روزے رکھتے تھے تقریباً مہنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں میں گزر جاتا لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں تو فرمایا کہ یہ شابان میرا مہنہ ہے اس میں اللہ کے پاس عامال پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عامل اللہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ آنا سائب میں روزے دار رہوں پھر ہر پیرہ اور جمعیرات کو آپ روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ اور ہر مہنے کے ایام بیس یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کو آپ روزہ رکھتے تھے آپ نے امت کو زکاة کے حکم دیا وقت کم ہے اس لئے صرف مختصر مثال ارز کر رہا ہوں ہم کو کیا حکم ہے اپنے مال کا چالیسوں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے یعنی ایک ہزار میں پچیس روپی ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا آپ کے پاس مال تھا ہی نہیں تو زکاة دینے کی نوبت کہاں آتی حضرت عاشر رضی اللہ اتارنا فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ دو دو مہنے ایسے گزر جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں چولا بھی نہیں جلتا تھا سننے والے نے کہا کہ امی جان پھر آپ کا گزارہ کیسے ہوتا فرما ہے کہ دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی زکاة کے اندر آپ کا یہ معاملہ یہ تو اس وقت کے حالت تھی جب فتوحات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا بہرین سے اور فدق سے مال کے امبار جب آ گئے تو فرمایا مسجد کے اندر ایک کونے میں ڈال دو اور صبح فرمایا بلال لوگوں میں تقسیم کرو بہرین سے اتنا بڑا خزان آیا مورخی نے لکھا کہ اتنا بڑا مال پہلے کے بھی نہیں آیا تھا پورا تقسیم کر دیا اور کپڑے جھاڑ کر ایسے اٹھے جیسے کوئی دھول لگی تھی کپڑوں پر اور آپ نے اس کو صاف کر دیا فدق سے مال آیا حضرت بلال سے فرمایا کہ تقسیم کر دو فرمایا کچھ بچا ہوا ہے کہ اچھا پھر آج رات ہم گھر نہیں جائیں گے میں اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا مسجد میں قیام کروں گا اور صبح اٹھ کر حضرت بلال جب تقسیم کیا فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے آپ کو راحت دے دی یعنی مال سے جو ٹینشن تھا آپ کو وہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو تقسیم فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے تو زکاة کا اندر یہ آپ کا معاملہ تھا امت کو آپ نے زہد و قنات کی تعلیم دی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ زہد و قنات ہم تو جانتے بھی نہیں اس کے معنی و مطالب کے ہیں زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ رکھتے اس حالت میں آدمی راضی اور خوش رہے نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے مولا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے بلکہ ہم نے تو دیکھا اور آپ بھی غور کیجئے ہمارے اس جملے پر کہ جب تک معاشی حالت کچھ کمزور تھی غریب تھے نمازوں کا احتمام تھا ذکر کی تلقین ہو رہی تھی اللہ کی رسلی کو تھامے ہوئے تھے جہاں چار پیسے آگئے زندگی کا روح بدل گیا اور اللہ علیہ کے اندر مبتلا ہو گئے زہد و قنات یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ تھا حضرت ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ حیات و صحابہ میں لکھا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی خلاف معمول دو پہر کی تیز دھوپ میں اپنے گھر سے نکلے کبھی اس وقت نکلنے کا معمول نہیں تھا چند خدم گئے تو حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی پوچھا اللہ علیہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان اس وقت تو آپ نکلتے ہیں نہیں کیسے نکلے فرما کہ ابو بکر مجھے بھوک نے اپنے گھر سے نکالا ہے حضرت صدیقہ ایک بار فرماتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں پھر آگئے اور چند خدم آگئے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ میں آخرج نہیں للجو مجھے بھی بھوک نے اپنے گھر سے نکالا ہے تینوں تینوں حضرت ابو بانساری کے باغ میں گئے انہوں نے اپنے درست سے کچھ خجوریں توڑی کچھی پکی فرمایا کہ آپ کسے شغل فرمائیں اور بکری کا ایک بچہ زبا کیا تھوڑے سے جو تھے اس کے روٹی پکائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستیں مارک پر اس کو رکھا اور قربان جائے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک روٹی کے اوپر بوٹی کے چند ٹکڑے رکھے اگر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو اس کو بھی چند دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا زند و خنات کے یہ معاملہ حالانکہ اگر آپ چاہتے حدیث میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کو اللہ تعالی آپ کے لئے سونے کا بنا دیتے تھے حضرت ابو ذر خود فرما تھے ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا حضور نے فرما کہ ابو ذر تم کو احد نظر آ رہا ہے کیا احد پہاڑ میں نے کہا جیہاں نظر آ رہا ہے فرما کہ اگر میں چاہوں اور اللہ سے دعا کروں اللہ اس کو میری لئے سونے کا بنا دے گا لیکن میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور دوسرے وقت فاقے سے رہوں جب کھانے کو ملے شکر کروں اور فاقے سے رہوں تو صبر کروں آج کھانے کی اللہ نے اتنی فراوانی کی ہے لیکن قلیل من عباد یا شکور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں دیکھیں کھانا کتنا زائے ہوتا ہے آج شادی بیاء کے موقع پر دیکھئے اپنے گھروں میں دیکھئے روز مرتبہ جبکہ کتاب میں لکھا ہے الاقتصاد و فی النفقت نصف المعونہ کہ خرص کے اندر میانہ روی اختیار کرنا اعتدال کے ساتھ خرص کرنا آدھی کمائی ہے آدھی کمائی دو آدمی ہیں چار کا پکاتے ہیں اور دو پھیک دیتے ہیں ڈس بین کے اندر نہیں اسلام کی تعلیم نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قدر ہونی چاہیے تو حضرت ابوی بنصار کے باغ میں آپ تشریف لے گا اور وہاں سے کچھ اٹھا کر پیش کیا ہے اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے گلے میں سونے کا ہار ہے جو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا جائز تھا عورتوں کے لئے سونا پہننا جائز ہے مردوں کے لئے نہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تم لوگوں سے ایک کہلوانہ چاہتی ہو کہ محمد کی بیٹی اپنے گلے میں آگ کا توق ڈالے ہوئے ہیں آگ کا توق ڈالی ہوئے ہیں اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیش دیا اور اس کے پیسوں سے غلام خرید کر اللہ کے راستے میں اس کو آزاد کر دیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تذبیع جو اس کا ہم تذبیع فاطمہ کہتے ہیں اور نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اس کی حقیقت معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں کام کرتے کرتے کپڑے میلے ہو جاتے جنت کے عورتوں کی سردار چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے پانی بھرتے بھرتے کمر پر مشک کے داغ پڑ گئے تھے حضرت علیہ نے فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہیں اور جاؤ اپنے ابو سے غلام مانگ کر لیاؤ حضرت فاطمہ گئی ہمت نہیں کر سکی سلام کیا بیٹھ گئی حضور نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے اپنے مدہ کو بیان کیا فرمایا کہ بیٹی تم سے پہلے تمہیں اصحاب صفحہ کے انتظام کرنا چاہتا ان کا نظمہ بھی نہیں ہوا ہے ایک روایت میں آتا کہ بدرہ کے یتیم تم سے پہلے سوال کر چکے ہیں ان کی ضروریات کبھی میں پوری نہیں کر سکا تمہیں غلام کہاں سے دوں جاؤ تم تیتیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے کاموں کے اندر معین و مددگار بنے گا اسی لئے اس تذبیع کو تذبیع فاطمی کہا جاتا ہے ابھی کتاب الجنائز کے اندر ایک روایت گزری کل ہی سبق میں بخاری شریف کے اندر ایک انساری عورت تھی اللہ کی نبی کو تو ماشاءاللہ صحابہ اور صحابیہ تو ایسے چاہتے تھے اپنے جان قربان کر دیتے انہوں نے ایک چادر اللہ کی نبی کے خدمت میں پیش کر اور فرمایا کہ اللہ کی نبی میں نے اپنے ہاتھ سے بونی ہے اس کو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہے تھے حضور نے بھی قبول فرما لیا کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ کو اس کے ضرورت تھی آپ محتاج تھے لیکن جیسی پہن کر باہر نکلے ایک شخص نہ دے کر کہا کہ معاصنہ واہ 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 کیا زبردست چادر ہے اتنا سننا تھا کہ حضور گھر میں گئے اپنے پھٹے پرانے چادر پہنی اور وہ نکال کر ان صحابی کو دے دی دوسرے دوستوں نے ان سے کہا کہ رہے یار تم نے اچھا نہیں کیا تم کو معلوم ہے نا کہ اللہ کی نبی کسی کے سوال کو ٹالتے نہیں آپ کو محتاج تھے آپ کو ضرورت تھی اس کی وہ خاتو ندی پہن لیا تھا اور تم نے ایسا کیا انہوں نے فرما کہ میں نے اس لئے نہیں پہنا ہوں میں نے اس لئے حضور سے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنو بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ اس میں میرا کفن بنے چنانچہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ واقعی وہ چادر آپ کا کفن بنی ہے تو مطلب یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیسار و قربان کی یہ معاملات تھے اور توقل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اس کے متعلق دو چار بیان پہلے ہو چونکہ حجرت کا بیان اگر آپ کے ذہن میں ہے دشمنوں کو پیار کرنے کا واقعہ ہم نے بہت سنے ہیں کیا نہیں سنے لیکن اس کے عملی مثال اگر ملتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فتح مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا حالت نماز میں آپ پر سر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی حضرت بلال وہ امار وہ صحیب کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا پتھر کی چٹانے رکھی گئی حضرت عصب میاں کو شہید کیا گئے سارے پاپ اور جرائم حضور کو یاد تھے جب آپ آٹھ سال کے بعد فاتحان انداز میں مکہ میں داخل ہوئے پوچھا تمہارے ساتھ میں کیا کروں بتلا ہو سب نے کہا اخوان کریم ابن اخوان کریم آپ شریف بھائی ہیں اور ہم آپ سے شرافت کی امید رکھتے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا اِذْحَبُوا اَنتُمُتُّلَقَ جَوْتُم سب کے سب آزاد ہو ایک نہیں بیسے واقعات کتب تاریخ اور آدیس میں ملتے ہیں غرض یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی اعتبار سے سب سے زقیم سب سے جامع ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گفتار کے بجائے کردار کے غازی بنیں ایک شیر ہے جو اس معنی کے اوپر بہت فٹ ہوتا ہے مدھتِ گفتار کو نہ سمجھو اخلاقی سنت یعنی اچھی باتیں کرنے کو یہ نہ سمجھو کہ بہت اونچے اخلاقوں مالک ہے مدھتِ گفتار کو نہ سمجھو اخلاقی سنت خوب کہنا اور ہے خوب ہونا اور ہے ہمارے آقا خوب کہنے والے بھی تھے اور خوب کرنے والے بھی تھے درودِ شریف پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ لسیدنا محمد مبارک سلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین